بارگاہ رسالت کی حاضری وہ اس لئے محبوب ترین عمل ہے کہ انسان کے گناہوں گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کی حاضری آدمی حج کرے اور حاضر نہ ہو یہ بہت بڑی جفا ہے احلہ حضرت نے اسے ناجائز اور گناہ لکھا ہے خود امام احل سنت امام احل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ مدینہ شریف جب گئے تو یعنی دوسرے حج کے لئے جب آپ گئے تو آپ کی طبیعت ناساس تھی مکہ مکرمہ میں آپ بیمار تھے اور سخت آپ علیل تھے اس وقت بخار تھا سخت آپ اور آج تو یہ بڑے سکون سے سفر ہوتے ہیں بڑی بڑی لگزری گاڑیاں ہیں بسے ہیں تو وہ بھی بڑی لگزری اور اچھی بسے ہیں ٹرین کے ذریعے بھی چند گھنٹوں میں جو گئے وہ یہ سفر کر کے انسان جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے بس کے ذریعے بھی جاتا ہے تو چند گھنٹے ہی لگتے ہیں اس کو چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اپنے پرائیوٹ گاری پہ جاتا ہے چار گھنٹے تین گھنٹے میں بس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس وقت یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا اونٹھوں پر سواریوں پر خچروں پر یہ سواریاں تھی اور اسی کے ذریعے لوگ جاتے تھے عرب کی گرمی پھر ساتھ ساتھ کوئی ایسا نہیں کہ جگہ پہ جگہ ہوتل ملیں پانی ملیں کوئے مل جائیں ایسا بھی نہیں ایک کمال ہے ان کے اندر کیسا عشق ہوتا تھا کیسی محبتیں تھی آلہ حضرت سے علماء نے عرض کی حضور آپ اب جارے ہیں آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی بخاریں آپ آپ جو ہے وہ آرام کیجئے آپ نہ جائیں تو آپ نے فرمایا میں تو حج کے لئے ہی آیا ہوں اس لئے کہ حضور کے روزے پر حاضری دھوکا اللہ اکبر ان کے تفیل خدا نے حج بھی کرا دیئے یعنی حاضری تو میری بارگای رسالت میں دینے کا وہ مقصد تھا فرض حج ہے وہ پہلے کر چکا حدیث پاک پھر آپ نے بیان کی کہ من حج فلم یزرنی فقد جفانی حج کی کرے اور نہ جائے یہ حضور سے بے وفائی ہے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ حضور یہ حدیث پاک آپ نے ایک دفعہ عمل کر لیا اس پر ہو گیا فرمایا نہیں میرے نزدیک اس کے اور عمل کرنا وہ ہر حج کے بعد یعنی حج کرے زیارت کرنا اس کا حکم وچوب کا حکم ہے میرے نزدیک اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف اختیار کر لیا ہے موسیقی